جاہند نمسکار میرے سیر سیر نیو سواگت آپ سبھی اپنی یوٹیوب چینل کمانڈو کیٹمی میں دوستوں آپ سبھی کافیجیکل ہو گیا ہوگا ایسے سی جیڈی میں جن جن بچوں نے فیجیکل پاس کر لیا ہے ان سبھی کو ہارتک سب کام نہیں ہے جو رہ گئے ہیں ان کو زیادہ تینسن لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ فیجیکل نہیں کر پائے کوئی بات نہیں اگلی بار ایک موقع اور لیجئے ایک بار اور تیاری کریے اگلی بار آپ ہنڈیڈ پرسنٹ فیجیکل پاس کرنے کی کوشش کریے ہو سکتا ہے کہ آپ کا دن خراب ہو یا آپ کے کوئی نی کوئی پروبلم ہو کئی بار کے سونت میں جب چیزیں نہیں لکھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ نہیں ملتی ہے اس لئے زیادہ پریسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ فیجیکل کوالیفائی نہیں کر پائے لیکن جو بچے کوالیفائی کر لیا ہے وہ ان کا میڈیکل کب ہوگا جہاں رکھنا لڑ لو میڈیکل میں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں بہت سارے بچے بھی پری میڈیکل کے لیے آ رہے ہیں اگر آپ کو بھی پری میڈیکل کرانا ہے تو آپ ہمارے کیڈمی آ سکتے ہیں نیچے دیکھے گئے نمبر پر کول کر کے ٹھیک ہے ہمارے کیڈمی کمانڈو کیڈمی کچھامن سٹی میں ہیں وہاں پر آپ آ کے پری میڈیکل کر آ سکتے ہیں ایسے سی جیڈی اور آرمی دونوں کے لیے تو لڑ لو اب جو آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے وہ کب ہوگا پندرہ مہیں کو آپ سبھی کے فیجیکل کلوز ہو گئے ہیں پہلے بات تو کہ اگلی میڈیکل کے لسٹ کب آئے گی دیکھنا آپ کے جو میڈیکل کے جو آنکھ رہے ہیں یا جو نئی کٹوپ ہے اس کے آنے کی کیا تاریخ ہے تو میں آپ کو بتا دوں یہ آپ کو پانچ جون کے آس پاس آپ کی جو میڈیکلی کٹوپ آئے گی وہ دیکھنے کو مل جائے گی اور پندرہ سے یا بیس جون پندرہ جون یا بیس جون کو آپ کے میڈیکل کے ایڈمنٹ کارڈ آ جائیں گے جو بھی بچے کوالیفائی ہوں گے ان کے نمبر آ جائیں گے اور ان کے پاس میں پندرہ جون تک یہ اپ ڈیٹ آ جائے گی کہ آپ کا جو میڈیکلہ وہ کس ڈیٹ کو ہوگا یا تو پندرہ جون یا میکسیمم اگر مانکہ چلے تو بیس جون تک آپ کا یہ اپ ڈیٹ آ جائے گا پانچ جون سے پہلے پہلے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنے بچوں کو کوالیفائی کیا گیا ہے کتنے بچوں کو مطلب ہو تو آپ سبھی کو بتا دوں کہ لگ بگ تین گناہ میڈیکل میں کوالیفائی کیا جائے گا جتنی پوشٹ ہے جیسے پچاس جار پوشٹ ہے تو پچاس جار انٹو تین لگ بگ ایک لاکھ پچاس جار بچوں کو کوالیفائی کیا جائے ہو سکتا ہے اس میں پاندہ سیار کم بھی ہو جائے کیونکہ اس بار دس گناہ کی بجائے آٹھ گناہ پاس کیا لیکن پھر بھی میڈیکل میں امید رہتی ہے کہ ہر بار اتنا پاس کیا جائے اور اس میں لگ بگ دگنے جو فائنل کٹوپ تک جاتے ہیں تو پچاس جار پوشٹ کے لیے جو فائنل کٹوپ تک جائیں گے میں آپ کو بتا دوں ایک لاکھ بچے جائیں گے یعنی پڑھتے ایک شیٹ پر دو بچے رہیں گے جب فائنل کٹوپ آپ کی لگے گی میڈیکل میں بھی آپ کی کٹوپ جمپ کرے گی اور فائنل کٹوپ بھی آپ کی جمپ کرے گی ہنڈیٹ پرسنٹیش میں کوئی شندے نہیں ہے بہت سارے بچے یہ بھی بولتے ہیں سر میڈیل کٹوپ آئے گی کیا وہ بھی آگے بڑے گی بلکل کیوں نہیں بڑے گی بھائی دو کٹوپ اسی لیے تو ابھی لگ بہت کتنے گناہ پاس کی آٹھ گناہ میں سے کچھ بچے رننگ کوالیفائی نہیں کر پائے اور جو کوالیفائی کر لیے ان میں سے کتنے بچے میکسیمم ایک لاکھ پچھا ہزار بچوں کو ہی کوالیفائی کریں گے تو باقی اور ڈسک کوالیفائی کریں گے تو اس لیے لسٹ تو نکالی جائے گی اور کٹوپ کے آنکھڑے اوپر جائیں گے اس کے بعد میں ان ایک لاکھ پچھا ہزار بچوں میں سے جو میڈیگل پاس ہو جائیں گے مان کے چلو کہ ایک لاکھ بیس ہزار یا جو بھی بچے رہیں گے یا اس کے آس پاس جو بھی بچے پھر جو پاس ہوں گے ان میں سے انتیم شٹے یعنی پچھا ہزار پوشٹیں بھی لپ کرنی ہے تو اس میں بھی آپ کی کٹوپ کافی جمپ کر سکتی ہے اس میں کوئی سندے نہیں ہے جے ہند جے بھارت